بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد دعیم اور آپ دیکھے ہیں سفر سکیورٹی سپائیوری لیمٹیٹ کو پھر ایک بار پوش آمدید کہیں گے اپنے اس ریگولور پروگرام مارکٹس اپ ڈیٹ میں جہاں پر ہم بات کریں گے اس وقت لیٹسٹ ڈیولمنٹس پر چیتا چیتا جو خبریں ہیں تجزیات ہیں اور مارکٹ میں کیا آنے والے دلوں میں سٹیٹیجی رہ سکتی ہے کیس طرح کا رجحان رہے گا ان تمام چیزوں پر آج کے مارکٹ میں اگر ہم پاکستان سٹاکچین کا سیشن دیکھیں تو وہاں پر بہت زیادہ والاٹائل غیر مستحقم دیکھا گیا والنگز میں شدید گراور دیکھی گئی سترہ کروڑ اور ترانوے لاکھ شیئرز کا ٹوٹل آج کاروبار ہوا جہاں پر مالیت اگر آئین شیئرز کی دیکھیں سترہ کروڑ سترانوے لاکھ کی وہ کم ہو کر نو اشاریہ ایک عرب روپے کی سطح پر پہنچ گئی کل چوبیس کروڑ اور بیاسی لاکھ شیئرز کا کامدہ مارکٹ میں اس کی مالیت گیارہ اشاریہ نو بلین روپے تھی اوورال آج ہنڈرڈ ایکس نے ایک وائٹ رینج میں موف کیا اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اور کاروبار کا اختتام اس نے ایک سو ستتر پائنٹس کا اضافہ کرتے ہوئے کیا اس تمام چیزوں کے باوجود جہاں پر آج تقریباً تین سو امتالیس سٹاکس میں ٹریڈ ہوا صرف ایک لاکھ بارہ زار چار سو اٹالیس ٹوٹل ٹریڈ رہی کل کے تین سو بتیس ٹاکس میں جہاں پر ایک لاکھ پنتالیس ہزار اور چار سو اٹیس ٹوٹل ٹریڈ تھی ایک سو ستر کمپنیز کے شیز کی قیمتوں میں گراورٹ دیکھی گئی اس کے باوجود کہ آج ایک سو ستتر پوائنٹس کا اضافہ تھا ایک سو باون سٹاکس کی قیمتوں میں اضافہ رہا اور سترہ سٹاکس آج مستحکم دیکھے گئے یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکٹ میں اس وقت جو پارٹسپینٹس ہیں وہ تھوڑا سائیڈ لائن پہ ہیں مزید انتظار کرنا چاہ رہے ہیں اوورال آج ہمارا جو ٹارگٹ تھا کل آپ کے ساتھ اپر سائٹ پر وہ بلاخر فائنل گھنٹوں میں ہنڈرڈ ایکس نے اچیف ضرور کر لیا اکتالیس ہزار چار سو پوائنٹس سے اوپر ہٹ کیا اکتالیس ہزار چار سو ستاون پوائنٹس کا خائی رہا جبکہ آج جو کلوزنگ رہی وہ کافی دور جا کر ہوئی اس سے نیچے ہوئی اور جو اس کا خائی پوسٹ کیا گیا فردر آج ہم نے دیکھا کہ اس والیمز کی شریکنج میں ہنڈرڈ ایکس تھوڑا کنسولیڈیشن موڈ میں نظر آیا لور سائٹ پر ہنڈرڈ ایکس نے آج چالیس ہزار نو سو اٹھارہ پوائنٹس کو ہٹ کیا اور اس کے بعد ریکاوری کی والیمز لو رہے یہ بات انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مزید آنے والے دنوں میں ہنڈرڈ ایکس میں تھوڑا کنسولیڈیشن موڈ نظر آئے گا اپر سائٹ پر بات کریں تو کل ایک بار پھر سے ہماری توقعات کل کے سیشن میں ہنڈرڈ ایکس میں جو اس وقت روجان ہے اکتالیس ہزار چھ سو پوائنٹس کے آس پاس رہ سکتی ہیں لور سائٹ پر بہت اچھا سپورٹ اس وقت ہنڈرڈ ایکس بنانے کی کوششوں میں ہے جو کہ آج تھوڑا سا اس نے کرفرمیشن دی چاریس ہزار آٹھ سو ستانوے پائنٹس کی سطح ہمارے جو ٹاپکس رہے آج جہاں پر فوجی کے بعد اور دوسرا ہمارا ٹاپکس آج کا رہا تمام نظریں اب تیل پر ہیں فوجی سیمنٹ کا رزلٹ جو کہ کل نوس ہوا جہاں پر سٹاک میں کمپنی نے پہلا ہافیئر جو رزلٹ ہے وہ کافی عرصے کے بعد وہاں پر گروت دیکھی گئی نیٹ پرافٹ مارجن میں اضافہ اور اس کے بعد آج ان سیکٹرز میں یہ کہ سیمنٹ سیکٹر حالانکہ اگر ہم سیمنٹ سیکٹر کا اجازہ لیں تو اوورال جولائی ٹو دسمبر پہلی شش ماہی مالی سال تئیس کی اگریگیٹر میں اکیس پرسنٹ کی گراوٹ ہے ٹوٹل ڈسپیچز میں یعنی کہ سیلز میں کمی ہوئی اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ روز ہم ڈسکس کرتے ہیں جن میں کہ چیدہ چیدہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کا ہونا انٹرس ریٹس کا بہت بلند ہونا پاکستان کے روپے کی ڈیویلیشن پاکستان کا جو ڈی ڈی پی گروت ریٹ ہے اس میں شدید گراوٹ دیکھی جاری ہے شرنگ کے جائے نچڑتا ہوا دیکھا جا رہا ہے اور مزید ابھی توقعات ہیں کہ یہ کم سے کم سطح بڑھ جائے گا بہت زیادہ کنسٹرکشن جو کواسٹ ہے اس کا بڑھ جانا ہے لاغت کا بڑھ جانا جبکہ پبلک سیکٹر ڈیویلمنٹ پروگرام جو کہ گورنمنٹ انٹریٹ کرتی ہے مختلف پروجیکٹس میں پبلک سیکٹر کے ڈیویلمنٹ میں ان کا کام ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اوورال ایمپیکٹ ہے وہ اکراس تا بورڈ اس سے جو جوری سیکٹر انڈسٹری ہے الائیڈ انڈسٹریز یعنی کہ سٹیل اور سیرامکس اس میں بھی اکراس تا بورڈ ہم نے شرنکش دیکھی ہے ان تمام کے باوجود آج چرار سیمٹ بھی پہلے ہی ششماہی پہلا اس کا جو خافیر ہے اس میں ارنے تقریباً اٹھائیس اشاریہ دو پرسنٹ کا اضافہ دیکھا گیا نیٹ پرافٹس میں اور اس کے بعد اس کا ٹوٹل پرافٹس ہو گیا چھے مہینے کا تین اشاریہ سفر چار ارو روپیہ پچھلے سال کمپنین جو ارن کیا تھا نیٹ پرافٹس پرافٹ وہ دو اشاریہ تین چھے عرب روپیا تھا بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو کہ روز مرا کیا ہیں جہاں پر آپ بہت خوبی اس سے اگاہ ہوں گے جہاں پر انٹرنیشنل میٹی فانڈ کے ساتھ پاکستان کے اس وقت جو لیٹسٹ معاملات ہیں جنرل سیلز ٹیکس کو ایکسپرٹ پرسنٹ بڑھا دیا گیا ہے مزید ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائے گے چونکہ وقت کا بہت زیادہ پھیلا ہو جائے گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو ویڈیو کو شارٹ کرتے ہوئے ہم جو اس وقت ہماری جتوہ کو آتا ہے مارکٹ میں وہ یہ ہے کہ اوورال نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ تمام آٹکم جو کہ انٹرنیشنل میٹی فانڈ کے ساتھ اگریمنٹ کے نتیجے میں پاکستان کو کس ملنے کی سگرت میں نکلے گا مارکٹ آرلی ڈسکاونٹڈ ہے ریزلٹ سیزن بھی اس وقت فل سوئنگ پہ ہے اور بہت اچھی اور ساؤنڈ قسم کی سٹاکس کافی اچھا پی آؤٹ کر رہے ہیں وہاں پر اکٹیویٹی کافی زیادہ رہ سکتی ہے تو یہ شارٹ ٹرم کے حوالے سے ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی ان سٹاکس میں ڈیٹ کرنا جن کا پی آؤٹ ہسٹری ریشو کافی سٹرونگ ہے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزید خبروں اور مزید تذریعات کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ